ہم خواتین میں ایک پڑی لکھی خاتون ہوں اور الحمدللہ میں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے جب ہم گھر میں یہ بات کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن اور تفسیر جاننے کی اور سیکھنے کی ضرورت ہے کہیں جا کر ان پرسن تو ہمیں یویلی یہ کہا جاتا ہے ہزبنز کی طرف سے بھی گھر والوں کی طرف سے بھی آپ کی پہلی ذمہ داری تو ہم ہیں بچے ہیں آپ کے گھر کا نظام صحیح نہیں چلے گا اگر آپ کسی دائرے میں جائیں گی آپ نکلیں گی یہ عورتوں کا کام تھوڑی ہے کہ وہ تبلیغ کرتی پھرے ہیں اللہ تعالی نے تو عورتوں کو کہا ہے گھر میں رہیں جو کرنا ہے آپ گھر پہ کریں اگر آپ نے کچھ آن لائن سیکھنا ہے سیکھ لیں ٹھیک ہے آن لائن کورسز بھی ہاتھ کل ہو رہے ہیں بہت اچھے ہو رہے ہیں لیکن میں چاہتی ہوں کسی بڑے اچھے دائرے سے جیسے ازنور انٹرنیشنل ہے میں اس سے کورسز کروں ان پرسن کروں میں اساتھ سے سیکھوں اپنی زندگی میں تو مجھے ضرور بتائیے کہ ہم نے کیسے کا� میں ظاہر ہے کاؤنٹر کیسے کرنا ہے اس آرگیومنٹ کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈیلی مجھے بڑا اچھا لگا میں اس فیس سے گزرا ہوں اور کسیت تک گزر بھی رہا ہوں تو ہم جس سوسائٹی میں موف کرتے ہیں ہمارا یہ ڈیلمہ ہے میں لفظ ڈیلمہ اس لیے یوز کرتا ہوں کہ ہم اپنی اصل ڈیسٹینی کو بھول جاتے ہیں جب ہم دنیا ایک اٹھی کرنا شروع کرتے ہیں پھر یہ باتیں ہوتی ہیں اچھا تم اب ایسے کپڑے پ بناؤگے اچھا تم اب ایسے اداروں میں جاؤگے ہماری سوسائٹی کیا کہے گی ہمارے لوگ کیا کہیں گے اور برحال اس کا جواب میں ہم زیادہ بیتے دیں گی افشین جزاک اللہ بڑی اچھی طرف توجہ دلائی لیکن نانا لائٹر نوٹ یہ سوال ڈی ایچے کی خاتون کی طرف سے نہ آتا تو میں سمجھتی کہ یعنی سوسائٹی کا پرابلم ہے تو آپ جس علاقے سے تعلق رکھتی ہیں وہاں تو خاتون اور لڑکیاں بہت لیبرٹی رکھتی ہیں اور ان کو یعنی کسی بھی انگل سے نورملی یعنی روکا نہیں جاتا لیکن یہ سچ ہے کہ جہاں کوئی دین کی بات کرتا ہے دین سیکھنے کے لیے تو سب لوگ کنسرنڈ ہو جاتے ہیں اور انہیں یہ فیل ہوتا ہے کہ اب کوئی یعنی کہ گھر کے اندر کوئی چینج آ جائے گی اور ہم کسی پتھر کے دور میں چلے جائیں گے اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں ہیں جو لوگ سوچتے ہیں جس کی وجہ سے کبھی گھر کے ذمہ داریوں کی بات کی جاتی ہے کبھی کسی اور انگل سے بات کی جاتی کہ آپ اپنے یعنی اس سسٹم کو اس طرح سے نہیں چلا پاؤگے جس طرح سے اب چل رہا ہے دیکھئے میں یہ سمجھتی ہوں کہ انیشلی آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ آن لائن کلاسز جوائن کر لیں کیونکہ ہماری آن لائن کلاسز جو ہے وہ throughout the week آپ six days کرنا چاہیں four days morning evening weekend پہ آپ ان کلاسز کو جوائن کر سکتے ہیں دیکھے بنیادی طور پر آپ کو وہ علم تو ملنا شروع ہو جائے گا اور جس وقت آپ وہ علم حاصل کریں گی تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لئے بہت سی آسانی بھی پیدا ہو جائے گی انشاءاللہ جہاں تک بقائدہ آمنے سامنے بیٹھ کے سیکھنے کی بات ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کیجئے توفیق تو اس کی طرف سے ملے گی اور راستے بھی وہی پیدا کرے گا لیکن جو آپ اس محول میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب سے سب لوگوں کو موبائل ملا اور گیجٹس ملے تو کوئی کسی کو قید نہیں کر سکتا ہر کوئی اپنی ایک دنیا میں ہے کانوں میں ائر برڈز ہیں اور لوگوں کے درمیان بیٹھیں اور سن کچھ اور رہے مجھے اکثر خواتین بتاتی ہیں کہ ہم جب کلاس لے رہے ہوتے ہیں گھر والے نہیں چاہتے کہ ہم کوئی کلاس لیں لیکن ہم ائر برڈ لگا کے تو ہم سنتے رہتے ہیں اور ہم اپنا کام کرتے رہتے ہیں بیچ میں بیٹھے میں انہیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کلاس لے چکے تو یعنی دور تو ایسا ہے جہاں پہ دین سیکھنے کے لیے رکافتیں آئیں تو ان رکافتوں کو عبور بھی اسی طرح سے کر لیا جاتا ہے ضروری نہیں ہے کہ ہر بات پھر گھر والوں سے ڈسکس کی جائے جو فرض ہے وہ تو ادا کر رہی ہے تو آپ انیشلی آن لینگ کلاس لے لیں اور اس کے بعد اللہ تعالی راستہ بنا دے گا انشاءاللہ اور میں آپ کی بات کو سیکنڈ کروں گا میں مجھے بریک پہ جانا ہے لیکن بریک سے پہلے میں اپنا ایکسپیرینس خاص طور پر اپنی اس بہن کے نام کروں گا یہ ایکسپیرینس میں جب موف کیا اس گلائمر اور شو بیس کی دنیا سے نکل کے اپنے اس راستے پہ چلنا میں نے شروع کیا میرے لیے بڑی مشکلات آئیں مجھے سوسائٹی نے میرے اپنے ہی لوگوں نے میرے قریب ہی لوگوں نے اور سم ہاؤ میرے گھر والوں نے کہا کہ کیا فنائٹک بننے جا رہے ہو ایم ویری ساری ٹو سی دس ورڈ لیکن یہ ہمارے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ لفظ یہ بڑا معاملہ تکلیف دی ہوتا ہے کہ یار میں دین کی راہ پر چلنا جاتا ہوں میں اپنے اصل راہ پر چلنا جاتا ہوں یہ کیا اور ہے میرے ساتھ آپ یقین کیجئے مجھے دیورنگ یہاں پر اپنے شو کرتے ہیں صبح وطن کا نیا آغاز تھا اور میں چاہتا تھا کہ میں پیغام سے سیکھ سکوں وہ پیغام جو اللہ نے ہمیں دیا ہے اور میں اس پہ ہی چلتے ہوئے انٹ تک جاؤں